کہ کانپور کے ودھون علاقے میں ان دنوں خنان مافیاوں کا آتنک چرم پر ہے ہم یوں کہہ لیں کہ انہیں کانون کا ڈر ہی نہیں ہے اس کا تازہ ادھارن دیکھنے کو ملا جب ایک دلت ورد کو بنا کسی بات کے خنان مافیاوں نے بے رحمی سے پیٹھنے کے بعد اس کا ایٹ سے سرف اوڑ دیا ایک سو آٹھ ایمبولنس کی سائتہ سے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر اسے کانپور زلہ اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ورد کے سر پر گمبھیر چوٹ آئی ہے اور اس کی حالت ناجک بنی ہوئی ہے جنگلائن سنگھ یہ چھاروں لوگ اینٹ اور پتھروں سے دارو پیئے تھے دارو پینے کے نصے میں دوست یہ خنان بیوات کے ہمارے خنان کا تعم کرتے ہیں بھٹی خنان کا اور یہ بوری طرح سے میرے بھائی بھائی کو اینٹ اور پتھروں سے مارا جس سے ہمارے بھائی کے نمبر چھوٹے ہیں اور اس خبر پر تک جانگاری کے لئے ہمارے ساتھ کانپور سے ابشیق سونی فون لائن پر جڑ چکے ابشیق جس طریقے کی یہ خبر آئی رہی ہے کہ کانپور میں ایک دلت پر جو خنان مافیاں ہیں ان کا آتنک ہے اور انہوں نے ایک ورد کی ایٹ مارکر کا سر پھوٹ دیا یہ آپ کو بتا جاتے ہیں کہ کانپور کے بدنو تھانا چیت کے بہجی پر گاؤں پڑتا ہے یہ یہاں پہ بجرک اپنے لئے معفو لینے جا رہے تھے دکان پہ تو یہ دلت ہیں اور راستے سے چار خنان مافیاں جو کی بدنو اور سجیتی خاتم پر میں ان کا بہت جور جورو سے چلا آئے خنان کا کام جو یہ بجرک دکان پہ کھڑے تھے وہ لوگ بھی گئے سگریٹ اپنا لینے تو بجرک کو دلت لفجوں سے نوازا تو بجرک نے منع کیا منع کرنے کے بعد میں بجرک اپنی سکارپیوں سے انہوں نے ایک لوہے کی راڈ نکال کر ان کے سر پر وار کیا وار کرنے کے بعد بجرک لہو لہان ہو گئے ان کو آنن پانن میں وہاں جو دکاندار تھے وہ ان کو اٹھا کہ تراند سیسری اسپتال لے کے گئے جہاں سے ڈاکٹروں نے انہیں جلہ اسپتال کے لیے ہیلٹ کے لیے پریفر کر دیا جی جس طریقے کی یہ خرنن مافیا کی خبر آ رہی ہے تو ابھی تک پولیس نے انہیں خرنن مافیاوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا جی جو خرنن مافیا ہیں کاروائی پولیس کعین کیں نہیں کر رہی ہیں اس مافیاں کے خلاف جی کہیں نا کہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کاروائی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جہاں پر بھی کناند ہو رہا ہے تھانے سے کچھ قدم کی دوری پر ہو رہا ہے کہیں پر تھانے سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ہو رہا ہے تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں پولیس کہیں اس میں سنچھا پایا جا رہا ہے اس کی جانکاری ڈی ایم صاحب کو بھی دے دی گئی ہے ڈی ایم صاحب کا یہی رہتا ہے کہ کاروائی کی جا رہی ہے اور جو موقع پر مل جاتا ہے تو پھر جب تبھی اگر پولیس گئی ہے تو اپنی کھانا پورتی کے لیے ایک ڈمپر سیچ کر دیا ایک جیسی بھی سیچ کر دی جی شکریہ ابشیک اس تمام جانکاری گلوم ایسا جنڈی کے لیے